اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی چینل تو آج ہم اس چینل پر بات کرنے والا ہے جس سمارٹ فون کے بارے میں اس سمارٹ فون کا نام ہے شویمین ریڈمی نوڈ ٹین پرو اور یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیوائس ہے اور اس ڈیوائس میں تقریباً ہمیں ساری چیزیں وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کہ ایک اچھے سمارٹ فون میں ہمیں دیکھنے کو ملنے چاہیے اور اس فون کے خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا پاکستان میں پہلا سمارٹ فون ہے جو اپر لیول پرائیس ریٹ میں ہمیں ون ٹوئنٹی ہرڈز کا ریفریش ایٹ دینے دیکھنے کو مل رہا ہے اور پہلے پہلے یہ صرف ہمیں جو اپر لیول کے جو پریمیر موبائل فون تھے ان میں دیکھنے کو ملنے والا تھا لیکن اب شوامی یہ نیچے والے لیول میں بھی لے کے آ رہی ہے اور یہی ون ٹوئنٹی ہرڈز کا ریفریش ریٹ اس کا بیک را بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم آگے جا کے بات کریں گے تو اس کی اگر ہم باقی سپیسیفیکیشن کی بات کریں تو ہمیں س 6.678 انچیز کی ہے اور کنہ گلاس فائیو کی پروٹیکشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے انرویڈ ٹوئیلو اور ایم یو آئی ٹوئیلو کی ہمیں سپورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر اس کے سی پیو کی بات کریں تو سی پیو ہمارے پاس سنیپ ڈیگن سیون ٹوئنٹی جی ہونے والا ہے جو کہ آٹھ نینومیٹرک ٹکنالوجی پر بیس ہے اور اس کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے اگر ہم اس کی ویرینٹ کی بات کریں تو 6GB 64GB اور 6GB 128GB میں ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے اور UFS 2.20 اس کی جو سٹوری ٹکنالوجی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے اگر ہم فرنٹ کامرہ کی بات کریں تو فرنٹ کامرہ میں ہمارے پاس 16 میگا پکسل کا ایک وائیڈ کامرہ اور یہ درمیان میں لگا ہوا ہے چھوٹا سا کامرہ اتنا زیادہ نوٹس نہیں ہوتا بیک سائیڈ پہ ہمیں 108 میگا پکسل کا مین کیمرہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اگین جو کہ کافی اچھی چیز ہے کیونکہ ہمیں 108 میگا پکسل کا کیمرہ کافی لو اتنی زیادہ لو پرائیس سنی ہے لیکن اگر ہم کمپیر کریں جس طرح ہمیں باقی موائل فون میں ملتا ہے اس کی نسبت یہ لو پرائیس کا ہے تو اس میں ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے 8 میگا پکسل کا لٹرا وائیڈ اینگل اور جو جس چیز کے بارے ہم بہت زیادہ ریویور بات کر رہے ہیں اور جس کے بارے ہمیں بات دیکھنے کو ملی ہے وہ پانچ میگا پکسل کا مایکرو سنسر ہے جو کہ کافی اچھا سنسر ہے اس کے ساتھ ہی دو میگا پکسل کا ڈپ سنسر تو ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے جو کہ ہر سمارٹ فون والی کمدی ہم دیکھنے کو دے رہی ہے اس کے بعد سٹیریو سپیکر بھی ہمیں دیکھنے میں ملنے والی ہے ہیڈ فون جیک بھی ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے یہ انہوں نے نہیں tiroick کافی اچھا چیز ہے اس بیٹسی ٹائپ سی ٹو پائنٹ زیرو کی ہمیں پورٹ دیکھنے کو ملنے والی ہے اور فاسٹ چارجنگ بھی ہمیں 33 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ دیکھنے کو ملنے والی ہے اور میں بیٹری کو چھوڑ گیاں تو بات کرتا ہوں بیٹری کے بعد 5020 ایمی ایج کی ہمیں بیٹری دیکھنے کو ملنے والی اور نان ریمویویویویر بیٹری ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے اب شوامی یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم تقریباً 30 میٹ میں آپ کی فول بیٹری چارج کر دیں گے 33 وارٹ فاسٹ چارجنگ دو کے چلو ٹھیک اعمال لیتے ہیں یہ والی بات اور مختلف قرض میں آپ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر اینٹو ٹو ٹو ہم سکور کی بات کریں تو تقریباً ٹو لیک ایٹی کے قریب قریب ہمیں ٹو لیک ایٹی تھوزن یا دو لاک نوے ہزار کی قریب قریب ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے اور تقریباً ایک سو بیس ایک سو پندرہ گھنڈے کی بیٹری لائف ٹائم بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے کی جو کہ کافی اچھی بات ہے اگر اس آم بیل فون کی ہم جو اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے اور دیکھنے کو ملنے والا ہے وہ آپ کو ایمو لیڈی کے ساتھ ڈیسپلی ہرٹس کا دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ان ڈیسپلی فنگر پرنٹ سکینر آپ کو نہیں ملنے والا ساوڈ سائیڈ مونڈڈ فنگر پرنٹ سکینر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ان ڈیسپلی لگا سکتے تھے لیکن چلو پیسے بچا لیا کچھ نہیں ہوتا ڈیسپلی ہرٹس کا ریفریش ریٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہمارے پاس سنیپ ڈیگن سیون ٹھرٹی ٹو جی کا چپ سٹ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ ایٹ نیو میٹر ٹکنالوجی بیس ہے اب یہ چپ سٹ اتنا برا نہیں ہے ملکت کوئی بہت ہی برے لیول کا چپ سٹ نہیں ہے لیکن میرا نہیں خیال ہرٹس کا ریفریش ریٹ یہ سیون ٹوئنٹی جیتنے اچھے سے اپٹیمائز کر پائے گا اپٹیمائزیشن میں اس مبائل فون میں مسئلے آنے والے ہیں کیونکہ ہرٹس کے لیے ہمیں اچھے لیول کا چپ سٹ چاہیے یہ بھی اچھے لیول کا چپ سٹ ہے لیکن اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا ہمیں چاہیے تھوڑی بہت لیگنگ ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے اور یہ بات مختلف لوگوں نے کنفرم بھی کی ہے کہ ہرٹس کا جو ریفریش ریٹ ہے وہ تھوڑا بہت لیک کرتے ہیں اگر آپ پہلے سے ہرٹس کا ریفریش ریٹ استعمال کریں اور پھر اس دیوائیس پہ آتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو مسئلہ ہونے والے ہیں اگر آپ پہلے سے مطلب سکسٹی ہرٹس اور نائنٹی ہرٹس کا ریفریش ریٹ نائنٹی والے تو کوئی خیال تھوڑا بہت پتہ چلے گے لیکن اب بہت بہت لیول ڈیوائیس پیس پہ جاتے ہیں تو شاید آپ کو پتہ نہ چلے اگر آپ پڑی ڈیوائیس پیس پہ آ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو اس میں لیک دیکھنے کو مل سکتا ہے تھوڑا بہت میں بھی آگے جا کے یہ کچھ ہو جائے لیکن ابھی تک میرے خیال میں یہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ کارڈ سلاٹ بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے جو کہ اچھی بات ہے اور ڈیوائل سم بھی آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے تو اوبرال یہ کافی اچھ ہم وائل فون ہو جاتا ہے اور امید ہے باکستان میں میرے خیال میں لانچ ہونے والا ہے افیشلی یہ اس کا سٹاک بغیر آ جائے گا کچھ دنوں تک تو آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو لینا ہے اگر نہیں لینا تو نہ لے ویسے اوبرال کافی اچھ سمارٹ فون ہے 120 ہارڈز والا بھی اتنا مطلب مسئلہ نہیں ہونے والا ویسے اب 60 اور 90 بھی بھی چلا سکتے ہیں تو اوبرال کافی اچھ سمارٹ فون ہے 5G آپ کو نہیں دیکھنے کو ملنے والی اور باکستان میں فاش کی ہے ہی نہیں آپ کیا کریں گے دیکھ کے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھبتے کے لیے اللہ حافظ